پرامس رلکفارے کی نیکس ٹرمول ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ نجمہ بیگم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے سلمان کو کہتی ہے کہ قاسم کبھی بھی اب نیمی سے شاید شادی نہیں کرنا چاہتا سلمان کہتے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا یہ تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن میں سلمان کو نہیں چھوڑوں گا اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہے گا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے امی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا میری بہن کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے جب نیمی نے شادی سے انکار کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اچھا کیا اب آپ نے دیکھ لیا نا قاسم تو نیمی سے بدلہ لے رہا تھا یہ بات سن کر نجمہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں ان باتوں کو نہیں دورانا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ بیٹا اب ایسی بیسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم قاسم سے ملنے کے لیے نہیں چاہو گے یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ وعدہ نہیں لے سکتی ایک بار اس سے ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو بیٹا تم ایسا کر کے اپنے آپ کو کیوں پریشان کر رہے ہو میں نہیں چاہتی کہ بیٹا اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تمہیں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے سلمان کہتا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی آپ چاہتی ہیں کہ مو سے چھوڑ دوں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا نجبہ بیگم کہتی ہے کہ تم پاغل تو نہیں ہو گئے تم ایسی بات کیسے کر سکتے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب تم کبھی بھی قاسم سے کوئی بھی تعلق رکھو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سبا جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلار اس حد تک پہنچ جائے گا سلار صاحبہ سے اب کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا وہ صاحبہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور صاحبہ سے جگڑا کرتا ہے اور صاحبہ کو صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا سبا جو کہ اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا میں نہیں چاہتی کہ اب ستارہ اور تمہارے پیچ کسی قسم کے کوئی بھی غلط فہمی ہو بھائی میں نہیں چاہتی کہ اب تم کبھی بھی ستارہ کو چھوڑو ستارہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ دھوکھا نہیں کر سکتی ایسے حالات میں بھی وہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ شاید وہ مجھ پر ترس کھا رہی ہے وہ جانتی ہے کہ میں کیسا انسان ہوں بھائی آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ واقعی ہی آپ سے محبت کرتی ہے آپ کی محبت کی خاطر ہی وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تمہیں اب ان باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے تمہیں بس اب ستارہ کے ساتھ خوش رہنا چاہیے اور تمہاری ایسی حالت دیکھ کر ستارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے بھائی میں چاہتی ہوں کہ تم ستارہ کو جوب کرنے کی اجازت دے دو وہ باہر جوب نہیں بہت ہی زیادہ سبہ پریشان ہے سبہ کہتی ہے کہ اگر بھائی آپ میری بات نہیں مانے گے تو میں آپ سے نراز ہو جاؤں گی میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کبھی بھی ستارہ کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا میں نہیں چاہتا کہ اب اس بارے میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات ہو سبہ تم زد نہیں کرو تو وہی بہتر ہے اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلمان سائبہ کے مجبور کرنے پر اس سے ملنے کے لئے آتا ہے سائبہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے میں کبھی بھی اب نہیں چاہتی کہ ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو میں تو بس ہر قیمت پر سلار کو چاہتی ہوں سلمان کہتا ہے کہ سلار کو بھول جاؤ وہی بہتر ہے وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا نہیں ایسا نہیں ہے اگر ستارہ سلار کی زندگی سے چلی جائے گی تو وہ میرا ہو جائے گا اور مجھے اس بات پر یقین ہے یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ سائبہ میں تمہاری ایسی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور میں تمہیں بتا دوں کہ اب جو بھی ہے کبھی بھی تم ستارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گی یہ تو بہت برا ہوگا یہ بات سن کر ایک بار پھر سائبہ کہتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو تمہاری دشمن ہے اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تم پھر بھی اس کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے سلمان کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اب ستارہ کا برا نہیں چاہتا اور نہ ہی کبھی برا کر سکتا ہوں جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اب ستارہ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو ستارہ بہت ہی اچھی ہے اس نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا یہ بات سن کر سائبہ کہتی ہے کہ تمہیں بھی کیا اس سے محبت تو نہیں ہو گئی تمہاری محبت کیا ایک بار پھر ستارہ کے لئے پہلے جیسی ہے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شایدہ بیگم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے شایدہ بیگم کو گرن کے بارے میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے گھر سے جو پیسے چوری ہوئے وہ بھی گرن کے پاس تھے جب زہر پیزوں کا مطالبہ کرتا ہے تو شایدہ بیگم کہتی ہے کہ بیٹا پیسے تو گھر پر نہیں ہیں کہاں جا سکتے ہیں پیسے آپ کے پاس ہی تھے نا میں نے تو آپ کو امانت کے طور پر دیئے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ تمام رقم واپس کریں اسی وقت کرن بھی آ جاتی ہے اب کرن بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ساری رقم تو وہ دابیس کو دے چکی ہے جس انسان نے کرن کے ساتھ دوکھا کیا کرن جو دوسروں کے ساتھ برا کرتی تھی اب اس کے ساتھ بھی بہت برا ہونے فالا ہے زہیب کہتا ہے کہ تایمی آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں کہ پیسے غیب ہیں کون آ کر یہاں سے پیسے لے کر جا سکتا ہے یا تو آپ کے پاس ہوں گے یا کیران آپی کے پاس یہ بحث سن کر شایدہ کہتی ہے کہ تم میری نیت پر شک کر رہے ہو یہ سب کو چھاپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چنو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے ہیں